کیا کرے کانون سازی کرائیں کہ خرگوش کتہ پنجابی اس کا قتل بلوجستان میں جائز ہے کرا لے کانون سازی اس کے بعد ہم بھی چپ ہو جائیں گے جس کو دیکھو اپنے آپ کو بہت بڑا ہمدرد سمجھتا ہے آپ کیوں پہلے بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں کانٹیکسٹالائز کی انویسٹگیٹر جنرلزب میرا کام ہے یہ میں سب کو کہہ رہا ہوں صرف اس کو پیسے دے فرد نہیں کہہ رہا ہوں یہ قبیلہ ہے میں اس قبیلے سے مخاطب ہوں اس وقت آئے نا کس سے روک ہے ان کو بلوجستان میں آنے سے پنجگور کیمپ پہ آرگنائز حملے ہو رہے ہیں نوشکی کیمپ میں ہو رہے ہیں ٹیچروں کو قتل کر رہے ہیں لائیرز کو قتل کر رہے ہیں کسی کے موں سے لفظ نہیں پوٹتا وہ جی بلوجستان کا وزیر اعظم ہیں ڈنڈے مارے ہیں دو ڈنڈوں سے آپ کو اتنی تکلیف ہی نہیں ہونا چاہیے تھا یہ جو چار آزار آدمی قتل ہوئے ہیں اس پر لپکشائی بنتی ہے نہیں بنتی ہے مجھے تو پورے پاکستان سے گل ہے جس کو ابھی تک بات ہی نہیں سمجھا رہی ہے میرا ان لوائکین سے پھر کہہ رہا ہوں نہیں ہے جگڑا مجھے یہ جالی ہمدرد جھوٹے ہمدرد ان سے میرا مسئلہ ہے کیا کرے کانون سازی کرائیں کہ خرگوش کتہ پنجابی اس کا قتل بلوجستان میں جائز ہے کرا لے کانون سازی اس کے بعد ہم بھی چپ ہو جائیں گے جس کو دیکھو اپنے آپ کو بہت بڑا ہمدرد سمجھتا ہے آپ کیوں پہلے بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں کانٹیکسٹالائز کیوں نہیں ہے انویسٹیگیٹو جنرلزہ میرا کام ہے یہ میں سب کو کہہ رہا ہوں صرف اس کو پیسے فرد نہیں کہہ رہا یہ قبیلہ ہے میں اس قبیلے سے مخاطب ہوں اس وقت آئے نا کس نے روک ہے ان کو بلوجستان میں آنے سے پنجگور کیمپ پہ آرگنائز حملے ہو رہے ہیں نوشکی کیمپ میں ہو رہے ہیں تیچروں کو قتل کر رہے ہیں لائرز کو قتل کر رہے ہیں کسی کے موز سے لفظ نہیں پوٹتا وہ جی بلوجستان کا وزیر آزم ہیں ڈنڈے مارے ہیں دو ڈنڈوں سے آپ کو اتنی تکلیف ہی نہیں ہونا چاہیے تھا یہ جو چار آزار آدمی قتل ہوئے ہیں اس پر لپکشائی بنتی ہے نہیں بنتی ہے مجھے تو پورے پاکستان سے گلہ ہے جس کو ابھی تک بات ہی نہیں سمجھا رہی میرا ان لوائکین سے پھر کہہ رہا ہوں نہیں ہے جگڑا مجھے یہ جالی ہمدرد جھوٹے ہمدرد ان سے میرا مسئلہ ہے دو ڈنڈے اتجاج کے غلط یا ٹھیک وہ لگے اس کا سوال تو سارا پاکستان مجھ سے کر رہے ہیں جو چودہ آدمی ادھر کوسٹل آئی وے پہ جل کے زندہ جل کے مر گئے کسی میں حیاء نہیں آ رہی کہ مجھ سے پوچھے مجھے گریبان سے پکڑے کہ جناب ان قاتلوں کو کیوں نہیں پکڑ رہے ہو یہ یومن رائٹس کے چیمپئن نہ بنے غلط فہمی ہے وہ دور کر لیں اور جتنے لوگ ان کے حمیتی بننا چاہ رہے ہیں ان کو میری ایک درخواست ہے کوئی ایک چیز واپس کر رہے ہیں کوئی اور شاہ واپس کر رہے ہیں کوئی آہ آہ کولمز لکھ رہے ہیں لکھے ضرور لکھے جارج اوریبل نائنین ایٹی فور انیمل فارم وہ جب سپینش سکسیشنسٹ وار پہ ان کو یقین تھی نا تو پریکٹیکلی جا کے لڑے تھے ان میں سے جو جو یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ حق پر ہیں تو بی ایل اے اور بی ایل ایف کے کمپ جوائن کر لیں تاکہ ہمیں بھی کلیریٹی مل جائے کہ یہ کھڑے کھائیں اس سے بڑا انٹیلیکچول ان میں سے کوئی نہیں ہے آئیں سامنے ہمارا ایک منٹ مجھے اس پہ بولنے دیں بیٹھیں آپ یہ مجھ پہ بار بار تنس کرنا اور میری ذات کے حوالے سے میں سن رہا ہوں کیا کریں لائسنس دیتے ان کو قتل کرنے کا اگر جس کو لائسنس چاہیے وہ جائے اس کے حق میں مدلل بات کرے کہ جی ان کو قتل کرنے دے نا کرنے دے دیتے ہیں فیصلہ کر لیں باقی لوگ ان میں سے بدقسمتی سے میں پھر دوبارہ عرض کروں ہماری لڑائی بلکل لوائکین سے نہیں ہے کیونکہ یہ لوائکین کا فیصلہ نہیں تھا کہ ان سے جڑے ہوئے لوگوں نے دہشتگردی میں حصہ لینا تھا وہ ان کا فیصلہ تھا ان کے اثرات اس لوائکین پہ آئے ہیں اگر ایون وہ اپنے پیاروں کو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ دہشتگردی کے کسی واقعے میں ملوث ہیں تب بھی ان کو اتجاج اور ان کے لئے بولنے کا حق ہے کیونکہ ان کے تو وہ پیارے ہیں ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو لیکن یہ تو کون میں خامخا یہ جو باقی ان کے پاس جمع ہو گئے ہیں یہ ذرا ہمیں جواب دیں اگر ان میں سے جس نے اس کیمپ میں وہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے یہ لڑائی بالکل حق کے حوالے سے لڑی جا رہی ہے جا کے ان کے ساتھ کھڑا کے لڑ لے تاکہ ان کو بھی کلیریٹی ہو اور ہمیں بھی کلیریٹی ہو چیزوں میں اختلاط پیدا کر کے کنفیوجن پیدا کر کے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق کے دائی ہیں وہ پھر دوبارہ میں ان کو عرض کر رہا ہوں کہ نہ یہ انیس سو اکتر ہے نہ یہ بنگلہ دیش بننے جا رہا ہے وہ نو مہینے میں ہو گیا تھا یہاں بیس سال سے چل رہا ہے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے مجھے تانے نہ دیکھیں بلوچ مجھے یاد رکھیں گے میں اور بلوچوں کے تین تین نسلوں سے ہمارا تعلق ہے میرا جھگڑا ذات کا نہیں ریاست کا مسلط تنظیموں سے ہے بلوچوں سے نہیں ہے دے نہ یہ جواب جتنے چیمپئن بنے پھرتے ہیں کہ ڈاکٹر شفی مینگل کو کس نے قتل کیا وہ بلوچ نہیں تھا ہندو تھا ہندوستان سے آئے تھا مولا بخش دشتی کون تھا ہندو تھا یا انگریز تھا یا عیسائی تھا یا یہودی تھا بلوچ نہیں تھا اگر یہ ہمت نہیں ہے یا پتہ نہیں ہے تو ان دونوں چیزوں کا علاج کرائیں یا پتہ کرائیں یا ہمت کریں ہمارا جھگڑا قطن لوائکین سے نہیں ہے لوائکین آتے ہیں پہلے بھی احتجاج کرتے رہے ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں اس کے بعد بھی کریں گے میرے علم میں آ چکا تھا کہ پولیس اور ان کے بیچ میں رات کو کہیں کسی پہر میں یہ آہ 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 الجھاؤ آیا تھا اور وہ بھی بہت زیادہ آؤٹ آف پروپورشن اس کو بلو کیا گیا ہے بہت سارے ایسے لوگ جو سمجھتے تھے کہ اس کے نتیجے میں وہ کوئی رائٹ مومنٹس کے حوالے سے بڑے ہیرو بن جائیں گے تو میرے خیال میں اس طرح آسانی سے ہیرو نہیں بنا جاتا جن جن کو شوق ہے ان میں دو مختلف چیزیں ہیں وہاں پہ مسلح تنظیمیں بی ایل اے بی ایل اے بی ایل اے یہ مسلح تنظیمیں پاکستان کو توڑنے کے لیے مسلح جدوجہد پہ یقین کرتی ہیں جو آپ ابھی مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں اگر آپ وہاں گئے تو آپ کو گولی ماریں گے ان یو بی ایڈیڈ مین اگر میں ان کے ہاتھیں چھڑوں تو مجھے گولی ماریں گے اور یہاں پہ جتنے ان کے حمایتی ہیں ان کے حمایتیوں میں سے کوئی ان کے ہاتھ لگ جا تو اس کو بھی گولی ماریں گے اب یہ ان کی کمیٹڈ پوزیشن ہے اور اس پوزیشن کا وہ پریکٹیکلی اظہار کرتے آ رہے ہیں لگ بگ تین سے پانچ ہزار بندہ مار چکے ہیں اب یہ بندے مرے تو ہیں نا کسی نے ان کا قتل تو کھی ہے نا وہ قاتل کون ہے بسا اوقات جب ان داشتگردوں کے ساتھ سیکیورٹی فورسز کا انٹریکشن ہوتا ہے تو ان داشتگردوں کے بھی تو لوائکین ہوتے ہیں اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں ان کی ماں بھی نہیں ہیں بہنیں بھی نہیں ہیں یا وہ ایموشنل ریلیشنز ان کے نہیں ہیں وہ موجود ہیں اور بہت سارے لوگ ان کے لئے اتجاج بھی کرتے ہیں ہم ان کے اتجاج کو پھر بھی تسلیم کرتے ہیں لیکن ان لوائکین کے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی داشتگردی کرنے کے حق کو تسلیم نہیں کرتے ہیں یہ دونوں مختلف چیزیں ان کے ساتھ ہم اسی شد و مت کے ساتھ لڑیں گے جس کی جو غلط فہمی ہے وہ دور کر لیں یہ ٹوٹر پہ بیٹھ کے جو جنگ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں نا جس دن میں اس منصب سے ہٹوں گا پھر انشاءاللہ بہت کھل کے بعد کریں گے ابھی یہ تقاضی کرتا ہے کہ مجھے بہت ساری باتوں میں بہت محتاط انداز میں گفتگو کرنی پڑتی ہے نہیں پتہ ان لوگوں کو کہ یہ داشتگرد ہیں کہتے ہیں جی ان کو عدالتوں میں پیش کریں نوے ہزار آدمی یہاں قتل ہو گئے ہیں نو آدمیوں کو کنوکشن نہیں ہوئی ہے کہیں یہ وہ سیدھا نظام ہے کس نے ٹھیک اور کمانڈر کانفرنس میں اس کرمنل جسٹس سسٹم کو ٹھیک کرنا تھا یا وابڈا نے کرنا تھا یا ابھی بینک نے کرنا تھا کرتے نا میں نگران حکومت میں ہوں مجھ سے تو روزانہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جا کب رہے ہیں میں تو جا رہا ہوں یہ میرا کام نہیں تھا کہ ان قوانین کو درست کر کے ان ٹررسٹ کو قوانین اس لئے ہوتے ہیں کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اس لئے نہیں ہوتے ہیں کہ ان کو لائسنس دی جائے کہ وہاں سے چھوٹ جائیں تو نہیں پہنچے ہیں کیفر کردار تک نو آدمی بھی بتائیں کتنے لوگوں کو سزا ہوئی ہے مجھے نہ تانے دے عدالتوں والے اور جس نے جس کا خیال ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کو انفورج رسپیرنس میں شامل ہوئے جائیں ہیں اس کو بھی خلاف عدالتوں میں چلے جائیں روکا ہے میں نے ہمیں بھی ان عدالتوں پر اعتماد ہے ان کو بھی اعتماد ہے جائیں میں نے خواہ کی ہے میرا نام دے دے اگر میرے انٹیئرر منسٹر نے کیا ہے اگر انٹیئرر سیکٹری نے کہا جائیں دے نام دے ایف آئی آر جائید کرائیں اور کیا کر سکتا ہوں ڈیٹائی کے ساتھ گفتگو کرنے سے مسائل کا حل نہیں ہوگا کریمنل جسٹس سسٹم ٹھیک نہیں ہے اسی اسی نوے نوے قتل یہ لوگ کرتے ہیں ہندوستان سے پیسہ لے کے کرتے ہیں الال اعلان میں کہہ رہا ہوں روکی فنڈنگ کے ساتھ کرتے ہیں کہیں یہ کہ نہیں کرتے ہیں اسی شہر میں یہاں پہ لوگ موجود ہے جو ستر کی دیائی میں اب بہت بڑے صحافی ہیں وہ بھی لڑتے رہے ہیں ان کے ساتھ یہ کوئی ڈھکی چوبی باتیں نہیں ہیں لڑے نہ کوئی ہندوستان میں آئیس آئی کے پیسوں کے ساتھ کیا کہہ آل کرتے ہے اس کا ایک ماحول کر دینا کہ جناب بلوچستان سے وزیر اعظم ہے اور وہ ان کو نہیں سن رہا اور وہ اس نے ڈنڈے مار دیئے اس طرح کے وارٹر کینن پھینکنے کے واقعات دو سو سے زیادہ یورپ میں دو سال کے اندر ہوئے ہیں آپ لوگ انہیں نہیں دیکھے وہ بڑے بڑے ٹینکر انہوں نے بنائے ہوتے پانی پینک رہا ہوتے ہیں کوئی ایک ایجیٹیشن کر رہا ہوتا ہے کوئی اور ایجیٹیشن کر رہا ہوتا ہے یہ دنیا میں لائن فورسمنٹ کے سٹینڈرڈ پریکٹسز ہے کہا ہم نے ان کو کہ جی ہم ان سے بات چیت کرنے کے لیے ہم سے بڑا حکومت ان سے بات چیت کرنے کو تیار ہے دیکھیں نا کہ کون سے ڈیمانڈز دی ہیں ان کو دورانہ بھی جو ہے نا مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ میں یہاں پہ دوراؤں ان کو آپ لوگوں میں سے کبھی کسی نے پوچھا کہ ہمارے ساتھ بلوچستان میں جو مسلح تنظیمیں لوگوں کو قتل کرتی ہیں کیوں کرتی ہیں کیوں ہمیں نہیں پکڑتے گلے سے کہ ان کے قاتلوں کو پکڑو دو ڈنڈے اتجاج کے غلط یا ٹھیک وہ لگے اس کا سوال تو سارا پاکستان مجھ سے کر رہا ہے جو چودہ آدمی ادھر کوسٹل آئی وے پہ جل کے زندہ جل کے مر گئے کسی میں حیاء نہیں آ رہی کہ مجھ سے پوچھے مجھے گریبان سے پکڑے کہ جناب ان قاتلوں کو کیوں نہیں پکڑ رہے ہو یہ یومن رائٹس کے چمپئن نام بنے پھر دوبارہ کر رہا ہوں رہا ہے ڈ س shortcuts